پاکستان اگر کوئی ہماری زبان یا کسی چیز کا مزاک اڑائے اور ہم کو وہ بات دل پر لگ جائے تو کیا ہم بھی بول کر بدلہ لے لیں یا خاموش رہیں بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی قوم کا مزاک اڑائیں بلکہ اس کو یوں بتائیں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو یہ بری بات ہے تو پھر بھی اگر وہ نہیں چھپو رہا تو پھر بول سکتے ہیں کہ تم ہماری خامیہ بیان کر رہے ہو تمہارے اندر تو یہ چیزیں ہیں تو اس کے موہ پہ بول سکتے ہیں ایسے نہیں کہ علیل اعلان بولنا شروع کر دیں علیل اعلان جب کسی قوم کا مزاک اڑائیں گے تو نتیجے میں قوم پرستی پھیلے گی لڑائیاں ہوں گی اور اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا ہے تو اگر کوئی آپ کی قوم کا مزاک اڑا رہا ہے آپ اس کو پہلے محبت سے سمجھائیں کہ ار قومیت کا مزاک اڑانا بہت بری حرکت ہے سورہ حجرات میں اللہ کا واضح حکم ہے اے ایمان والو تم میں کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ اڑائے صاف طور پر جب اللہ نے کہہ دیا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں تو آپ اس کو آرام سے سمجھائیں قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیں اگر پھر بھی نہ مانیں تو پھر اس کی قوم میں کوئی خامی ہو تو اس کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے کہ تو ہماری قوم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تیری قوم میں یہ تو اپنی قوم کی دو دیکھ خامیہ کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ بھری بات پسند نہیں کرتا لیکن جس پر ظلم ہوا ہونا تو جواب دے سکتے آپ لیکن اوپن لی نہیں صرف اس کے سامنے دیں ایسا نو علی اطلاق اس کی قوم کی خامیہ بیان کریں تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ وہ تو پھر ایک قومی جنگ شروع جاتی ہے قوم پرستی پھیلتی ہے اس سے